مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے آل پاکستان میں فرس پوزیشن حاصل کی ہے کتنے عرصے سے سیکھ رہی ہیں؟ مجھے ابھی ڈیر سال ہوا ہے سیکھتے ہوئے میرے سادہ محترم استاد سگیر خان صاحب انہوں نے مجھے تعلیم دی موسیقی کی انہوں نے مجھے سکھایا مجھے یہ بتائے گا کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے نارملی وہ سیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے تو آپ نے سیکھ لیا پھر اتنے بڑے کمپیٹیشن کے لیے اپلائی کیا تو کیا اس وقت جذبات تھے آپ؟ اس وقت تو بہت گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ ظاہر اتنے بڑے استادزہ بیٹھے تھے استاد حامد علی خان صاحب، استاد بارس بیگ صاحب اور حمیر آشد صاحبہ ان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے بہت تف تھا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے استاد محترم استاد سگیر خان صاحب کی محنت ان کی دعائیں میرے والی صاحب کی محنت میرے گھر والوں کی دعائیں ان کے بغیر میرا اسے وین کرنا ناممکن تھا اور ان کی دعائوں سے الحمدللہ میں نے اسے وین کیا جب آپ وہاں فرس ٹائم پرفارم کرنے گئی ہیں آپ بتا رہی ہیں کہ جب آپ نے اپلائی کیا اس کمپیٹیشن کے لیے اس وقت بڑی گھبرائی ہوئی تھی سینسٹیف سیچویشن تھی تو جب آپ گانے کے لیے گئی ہیں اس وقت کیا جذبات تھے؟ اس وقت تو میں اور بھی زیادہ نرویز تھی لیکن جب گانا شروع کیا اللہ کا نام لیا تو الحمدللہ اچھا گایا اور ججز کو بہت پسند آیا مجھے یہ بتائیے گا کہ موصلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پر سنگنگ کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور نئی گانے دیا جاتا اور پھر خاص طور پر ایک فیمیل ہو ایک بچی ہو اس کے لیے تو اور زیادہ مشکلیں ہوتی ہیں تو کس کو کریڈٹ دیتی ہیں کہ وہ اس تمام تر کام میں آپ کے ساتھ رہا اگر وہ نہ ہوتا تو شاید یہ پوسیبل نہیں تھا دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سنگنگ کو ہمشہ معیوب سمجھ جاتا ہے وہ اس وقت سمجھ جاتا ہے جب بچے اکیلے ہوتے ہیں لڑکیاں اکیلی ہوتی ہیں تو ظاہر انہیں بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں اس کا سارا کریڈٹ اپنے والد صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے جب میں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں کہیں نہیں گھبرانا کسی مشکل سے نہیں گھبرانا میں تمہارے ساتھ ہوں تم آگے بڑھو تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنی بھی اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے جتنی عزت دی ہے اس کے بچے مرے والد صاحب میرے سوادہ ملتنہ کا بڑا ہاتھ ہے مجھے یہ بتائے گا کہ بچپن سے شوق تھا یا مجبوری میں آ گئیں دیکھا جائے تو مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا موسیقی کا نہ مرے انٹرس تھا ان چیزوں میں لیکن میں نے بہت جب میں موسیقی سٹار کی اس سے کچھ دنوں پہلے میں نے ستار جاوید بشیر کو سنا کلاسیکل ان کی کٹھومری سے سنی کدھی آمیل سامالی آروے تو مجھے اتنی اچھی لگ اتنی پساند آئی تو میں نے کہا بابا میں نے میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں میں بھی کرنا چاہتی ہوں میں نے گھر میں آئی گنگناتی سے سب کہہ تم بڑا اچھا گاتی ہو تو مرچ پڑی تم ناتے پڑھا کرو تم آگے بڑھو تو پھر میں ناتے پڑھتی تھی تو ابو کو بڑا پساند تھا لیکن مجھے بسکل راگداری کا بہت شوق تھا سور کا تال کا ان چیزوں کا بڑا شوق تھا تو یہ چیزیں مجھے سنگیں ملے مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تو کچھ گا کے بھی سنا دیں اگر تو شاک بھر نہ جائے کہیں تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں نیت شاک بھر نہ جائے کہیں مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کے گھر میں کوئی اور بھی سنگر ہے اس سے پہلے اگر میں فیملی کی بات کروں آپ کے بیگراؤن کی بات کروں خاندان میں کوئی پہلے بھی سنگر رہا ہے یا آپ فرس ری ہیں دیکھیں اپنے خاندان میں میں واحد ہوں پہلی تو کہ کہتے ہیں میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے جو سنگنگ کرتا ہو نہ دور دور تک ہمارا کسی کا تعلق ہی نہیں ہے سنگنگ سے لیکن بس میں اور میرے بابا اس میں آگئے مجھے یہ بتائے گا کہ جب آپ ایک سنگنگ کی طرف آگئیں آپ نے سیکھنا بھی شروع کر دیا فرس ری جب آپ آئی ہوں گی ایڈبیشن لیا ہوگا کہیں نہ کہیں خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کر پاؤں گی میں نہیں کر پاؤں گی تو کیا جذبات ہے جب اکیڈمی آئی ہے ہنسلہ دینے کی بات ہوتی ہے میرے اسوادوں نے کہا کہ نہیں تم کر لوگی جب کوئی ڈس ہارٹ کر دینے بیٹا یا آپ نے کیا کر دیا آپ نے کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے نہیں انہوں نے کہا نہیں تم آئیسا آئیسا سیکھ جاؤ گی تو پھر انہوں نے میرا ہنسلہ شکنی نہیں ہونے دی تو انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کی انہوں نے کہا نہیں تم کر لوگی تو مجھے کیونکہ ظاہرہاں جنون ہی تنا تھا جب میں تپلے کو دیکھا ہارونیوں کو دیکھا تو ظاہرہاں مجھے بڑا شوق تھا میں ان کو دیکھوں کبھی انسا بیٹھ کے گاؤں ایسے لگتا تھا جیسے پہلے سے ان سے کوئی رشتہ ہے کوئی رشتہ ہے میرا ایسے ہی ہے تو جب ان کو کنفیوز بیسے میں کسی معاملے بھی نہیں ہوئی کبھی بھی نا تو ہنسلہ ہی پکڑا ہر اس میں مجھے یہ بتائے گا کہ ایک سنگر بننے کے لیے سازوں کو سیکھنا ہی ضروری ہے یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ اس کے اندر ہارمونیم ہے دھولکی ہے وہ سیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے دیکھیں سنگر کے لیے ویسے ہارمونیم کو پلے کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے اسے تپلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے سنگر کے لیے ریاضت بہت ضروری ہے اور ایک چیز کو توجہ سے سننا بہت ضروری ہے دیکھیں استاد آپ کو بتاتا ہے ایک پرسند دس پرسند آپ نے اس کو کر کے دکھانا تاکہ وہ پر آپ کو بیس پرسند سکھائے تو میں ہمیشہ یہ کرتی تھی جب میرے استاد مہتر مجھے کوئی چیز دیتے تھے کہ ہفزہ جلے سے تیار کرو تو کبھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی استاد جی نے سر پکڑا ہو اپنا کہ تم نے اسے کرنی کیا نہیں ہے تم نے نالائیکی کیا تم نے لاپروائی کی نہیں ہمیشہ انہوں نے دیئے تو اگلے دن صبح صبح ان کو فون کر کے فون پہ ہی سنا دیتی تھی میں تو وہ کہتے تھے ہفزہ تھوڑا سا ہلکا آتا رکھو تو یہ جنون تھا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ نے سیکھ بھی لیا آپ نے کہا کہ ریاضت بہت زیادہ ضروری ہے تو اب تک آپ سیکھ بھی رہی ہیں انسان ساری دن کی سیکھنے کامرلے سے گزرتا ہے تو کتنا ٹائم دیتی ہیں اس وقت اپنی ریاضت کو یا یو جیلی گاتی رہتی ہیں گھر میں دیکھیں شروع شروع میں مجھے یہ بتائے گا کہ جب آپ نے گھر والوں کو یہ بتایا یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ والدہ کو بتایا بھائیوں کو بتایا کہ میں اس کمپیٹیشن کا حصہ بننے جا رہی ہوں جب آپ نے یہ بتایا کہ میں پوزیشن لے چکی ہوں تو ان کے کیا جذبات تھے سب بہت خوش تھے ایمین تاکہ آدھے لوگ تو دو بھی پڑے تھے سارے کیونکہ ہمارے لئے بہت بڑے اچیومنٹ تھی یہ بچنا لوگ ہیں ہاں جی تو اچیومنٹ تھی ہمارے لئے کیونکہ خاندان کی لوگوں کی باتیں مہت سنی تھی ہم نے بات یہ تھی کہ ہم نے سب کی باتیں سنی سب نے کہا بھائی تم مجھے وہ بھی ایک وقت یاد ہے کہ مجھے لوگ کہتے میں سننا کس نے اب مجھے بتائے گا کیا گاتی ہیں کلاسیکل گاتی ہیں فوق کی طرف جا رہی ہیں کس طرف آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کس طرف جانے میں ایک کہ میری ویسے ذاتی خواہش تھی میری غزل گانے کی تھی کلاسیکل گانے کی تھی لیکن چونکہ اب جب ترینڈ جب چینج ہو گئے عوام سرائکی گانے سنتی ہے پنجابی سنتی ہے کلاسیکل اب لوگ نہیں سنتے لیکن اس کی کلاسیکل رہتی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو پہلے ظاہرہ فوق کریں گے سرائکی جو عوام کی ڈیمانڈ ہے چلیں اگر عوام کی ڈیمانڈ ہے تیڑے پیار وچ میں بدنام ہوئیاں تیڑیا نشانیاں سنلا کے روئیاں تیڑے راد وچ میں چپ کر کے بے گئی پچھا مڑ وے ڈھولا تیڑی لوڑ پہ گئی سامک دے پہن ہڑ ملتو آکے سامک دے پہن مجھے یہ بتائے گا کہ آپ چونکہ ملتان سے بلانگ کرتی ہیں تو ایک گانہ آج سے کچھ عرصہ قبل بہت زیادہ فیمت ہوا تھا کہ ملتان مل سوں تو وہ اگر سنا دیں ہماری آڈینس کو ایسے مجھے آتا نہیں لیکن دو لائنے مجھے سناوں گے مری نہ سوات نہ کا گان مل سوں جیندر تڑھولا ملتان مل سوں جیندر تڑھولا ملتان مل سوں اچھا مجھے یہ بتائے گا کہیں پر گاہ بھی رہی ہیں کسی ٹیلی ویجن پر کسی جگہ پر آپ ابھی تک کوئی اپنا گانہ دے بھی چکی ہیں جو اپر لیول پر جو چل بھی چکا ہو ویسے میری ٹی وی پر بہت ساری ریکارڈنگ ہوئی ہیں پی ٹی وی نیشنل پر اور پی ٹی وی ہوم ملتان کا روحی چینل ملتان کا اور لاہور میں سما پر اور سنو ٹی وی پر میری بہت ساری ریکارڈنگ ہوئی ہیں مستیاں شو میں میری بہت ساری ریکارڈنگ ہوئی ہیں گانے کی تو الحمدللہ اللہ نے تیزے سے نواز ہے اب میرا اپنا گانہ آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد آ جائے گا کیا وہ تھوڑا سا ٹریلر سنا سکتی ہیں ملتان سے تو آپ بھی لونگ کرتے ہیں جی بس اچھا حفظہ مجھے یہ بتائے گا ایڈ دی اینڈ جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں جو ناظرین ہیں جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے کر بیٹھی ہیں لیکن کر نہیں پا رہی امپلیمنٹ نہیں کر پا رہی سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ان کو کیا پیغام دیں گے ان سے میں یہی کہوں گے کہ لوگوں کی باتوں پر مجھ جائیں آگے بڑھیں کامیابی حاصل کریں انشاءاللہ جو لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں آپ کو باتیں کرتے ہیں کل کو وہ ہی کہیں گے کل کو وہ ہی آپ پر فخر کریں گے جی تو ناظرین آپ نے جانا میرے ساتھ ملتان کی حفظہ موجود تھی جنہوں نے آل پاکستان سنگنگ کمپیٹیشن میں فرس پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف ملتان بلکہ پورے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جو بہنے گھروں میں بیٹھی ہیں پریشان ہیں ڈیسائیڈ نہیں کر پاتی لوگ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن جو آپ کا ڈیسیجن ہے جو آپ کا گول ہے اس کی طرف جائیں لوگ باتیں کرتے رہیں گے والد صاحب کی طرف سے انہوں نے پیغام دیا کہ اسی طرح جس طرح میرے والد نے مجھے سپورٹ کیا میرے اساتھزہ نے مجھے سپورٹ کیا اسی طرح جو گھروں میں بیٹھے جو والدین ہیں اپنی بیٹیوں کا اپنے بچوں کا ان کی باتوں کا مان رکھیں ان کو جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں اس طرف ان کو لے کر جائیں تاکہ وہ بھی آگے سے آگے بڑھ کر اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اپنی رائے کا ازار کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے مزبان فیصل علی کو دیجئے اجازت علیہ نکیبان